گلتی سب سے ہوتی ہے پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا لیکن وینر ہر کوئی بن سکتا ہے تاوپر ہر کوئی بن سکتا ہے اگر وہ اس بات کو اپنے سینے میں اتار لے جو دوسروں کو نہیں ملا اس سے زیادہ اچیو کرنا ہے تو جو دوسرے نہیں کر سکتے ان سے زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا جو کام دوسرے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کام کو دندرات کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا دوست جان لگا دو یا جانے دو دنیا کا کوئی بھی موٹیویشن سن لو وہ تم پر تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارے سینے میں زد کا بارود نہیں ہوگا کیونکہ موٹیویشن ایک چنگاری ماتر ہے جو اس بارود کو جوالہ میں بدل سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویشن اندر سے آنا چاہیے پڑھائی میں من نہیں لگتا پڑھتے سمیں نید آ جاتی ہے فوکس نہیں ہو پاتا یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ بڑا بنا لیا ہے اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے اس لئے سسٹم کو پرستیتیوں کو یا دوسروں کو بلیم کرنا بند کرو اور اپنی گلتی کو ماننا سیکھو اور سوچو کہ تم کہاں گلتی کر رہے ہو اس گلتی کو صدارو اپنی سوچ کو صدارو جب آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں تو آپ کے لئے سفلتہ کا ہر دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے بار بار خود کو یاد دلاؤ کہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنی پڑھائی کرو کہ کھانا کھانا تک بھول جاؤ نید کیا ہے یہ تمہیں پتا ہی نہ ہو دوسرے تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے میں نے شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا گلتی سف سے ہوتی ہے پہلے دن ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں آگلے دن پھر کوشش کرو لیکن کوشش کرنا بند مت کرو کیونکہ جس دن تمہاری کوشش بند تمہاری سفلتہ کے سارے راستے بند جینے میں مزہ تب ہے جب لکش بڑا ہو آشا اور وشواش پر ہر لمحہ ٹکا ہو کیونکہ جیتا وہی ہے جو سنگھرش کرتا ہے کائر تو ہر روز مرمر کر جیتا ہے ہمیشہ اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ آپ کو ہر قیمت پر اپنا لکش پرابت کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور جب آپ کسی کام کو کرنے کا سنکلب لے لیتے ہیں تب آپ کی آنتک شکتیاں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے ٹارگٹ کو واسطوے گروپ دینے میں جھٹ جاتی ہیں اس لئے جیسا آپ سوچیں گے ویسے ہی آپ بن جائیں گے اگر آپ بار بار یہ سوچیں گے کہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ زندگی میں کبھی نہیں پڑھ پائیں گے اس لئے جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہاں میں پڑھ سکتا ہوں یہ پڑھائی میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس چیز کو ایک چنوتی کی طرح لیجئے اور اس چنوتی کو اپنی چیز میں بدل دیجئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا میں ملوں گا آگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکارات مگورجہ کو بھر دے اور آپ کو دکھائی ایک صحیح دشاہ سنتے رہیے من کی آواز اور اگر آپ میری آواز پہلی بار سن رہے ہیں تو من کی آواز موٹیویشن کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے خبری اپ پر فالو بھی کر لیجئے